میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور بے شک میرے اللہ نے مجھے مایوس نہیں ہونے دیا موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریہ پار کیا پھران اسی راستے پر غرق ہوا راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکلنے کے ہزار راستے نکالنا جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے زندگی میں سادگی اپناو جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے خلوص سے اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا سورہ یوسف ہمیں سکاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں کھوئی ہوئے مل جاتے ہیں مشکلے آسانیوں میں بدل جاتی ہیں غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے دل ایک پیالے کی طرح ہے جتنا اللہ کی محبت سے بھرو گے دنیا کی محبت کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا نا امید کبھی مت ہونا کیونکہ اللہ کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لئے کافی ہوگا اللہ ماضی دیکھ کر نہیں تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھما رکھا ہے کہ چاہو تم اس سے خفہ رہ کر سب گواں دو اور چاہو تم مجھ کو منا کر وہ بھی پالو جو کوئی پاں نہیں سکا پوری دنیا کا سناٹہ بتا رہا ہے بادشاہت صرف اللہ کی ہے جو رب کی یاد میں روتے ہیں وہی لوگ سکون میں ہوتے ہیں طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونتے اور لوگوں کی پیٹ پیچھے برائیاں کرتے ہیں جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے حجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو ہمارا ہر کام آسان ہوگا جس دن کا پہلا کام نماز ہوگا موسیقی موسیقی